گیری تو انگلینڈ کے ٹور پہ ہمیں جوائن کر لیں گے اور جیسن جو ہیں وہ بھوٹ بنگلدیش شریف کر رہے گا میری اور پوری قوم کی اور آپ کی سب کی جو خواہش ہے وہی خواہش ہماری گیری سے ہے جہاں تک نہیں فوراں کوچز کی اور پاکستانی کوچز کی بات ہم نے اس لئے ایک کومبینیشن بنایا ہے ہمارے اندر بھی بہت ملک میں ٹیلنٹ موجود ہے لیکن بہت ساری چیزیں جس میں میڈیکل سائنسز ہیں اس میں ہم کیا آگئے ہیں؟ نہیں بنا کب بنے گا میں نے وہ پاور بھی سیلیکشن کمیٹی کو دے دی ہے گیری کرسٹل میں گریسپی ہے وہ کب جوائن کریں گے ٹیم کو پاکستان میں کریں گے یا کہ یہ ٹور پہ ہی ٹیم کو جوائن کریں گے گیری تو انگلینڈ کے ٹور پہ ہمیں جوائن کر لیں گے اور جیسن جو ہیں وہ بھوٹ بنگلدیش شریف کریں گے ان کی تو ابھی کیونکہ ابھی ٹیسٹ میچے شروع نہیں ہو رہے گیری کا مارا ہے جیتنا جلدی وہ بھی آئی پی ایل میں بیزی ہے لیکن جیسی وہاں سے نکلیں گے تو فور ہی ٹور پہ ہمیں جوائن کر لیں دو سال دو سال کا جب بھی چینجنگ آتی ہے تو بھی آتی ہے ہر شخص اپنے حساب سے ٹیم بناتا ہے کوچ لاتا ہے لیکن بدنصیبی ہے پاکستان کی کہ اس کو ٹارگر جو دیے جاتا ہو بورا ہی نہیں کر پاتا ایک ماہ کے بعد حکومت چینج ہوتی ہے تو یہاں سے یہ بھی چینج ہو جاتا ہے تو آپ کی جو پلاننگ ہے اس پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے ایک تو یہ بتا دیجئے گا کیونکہ آپ بہت پاورفول شکس ہیں تنکیدی لوگ بھی یہ کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے آپ کے پاس تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو کانٹریکٹ ہوا ہے آپ کانٹینیو کریں گے ایک یہ دوسرا ہی بتائیے گا ہم کیوں غیر ملکی گوچوں کی طرف جانتے ہیں باقتیں میرا جو کھلاڑی ہے نا آپ یقین کیجئے یقین کیجئے اس کو انگلیش نہیں آتی ہے آپ اپنے جو پاکستان کے کوچز ہیں اس پر انصار کیوں نہیں کرتے ہیں اذر آپ سے میرا کوئچن ہے اذر میرے ٹی ٹونٹی میں میچز میں ہم دو سو سو جنیٹ آف رہے ہیں انڈیا کی آئی ٹی ایل ہو رہی ہے وہاں پہ دو سو ستاسی سکور بن رہا ہے تو ہم نے وڈ کم میں کیسے کھیلیں گے یہ مجھے بتائیے سلمان صاحب آپ سے میرا پوچھن ہے یہ مجھے بتائیے میری جو یہ سیریز ہوئی ہے اس میں کتنا فائدہ ہوا ہے کتنا لاؤس ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کا بجٹ کتنا ہے اب پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا پی سی بی کی سٹیبلیٹی حکومت کی سٹیبلیٹی دو سوال تھے آپ کے باقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتا ہے لیکن الحمدللہ حکومت بھی سٹیبل ہے اور پی سی بی بھی فیلال تو سٹیبل ہے چینجز دنیا کا حصہ ہیں جو بادشاہی ہے وہ سرولہ تعالیٰ کی باقی سارے ہم انسان تبدیل ہوتے رہتے ہیں باقی رہی بات میں نے تو نہ کوئی اپنی خواہش پر ٹیم کا کچھ ایڈ کی ہے میں نے اپنی پاور جتنی سی سیلیکشن کی وہ سلیکشن کے میٹی کو دے دی ہیں میں نے اب مجھ سے کسی نے بھی سوال کرنا ہے کہ وائز کیپٹن ابھی تک نہیں بنا کب بنے گا میں نے وہ پاور بھی سیلیکشن کی میٹی کو دے دی ہے تو میں اپنے سے بہت ساری چیزیں اتارنا اس لئے چاہتا ہوں پروفیشنلز کے ہاتھ میں جانے چاہتا ہوں جہاں تک نہیں فوراں کوچس کی اور پاکستانی کوچس کی بات ہم نے اس لئے ایک کامبینیشن بنایا ہے ہم نے اب ہمارے اندر بھی بہت ملک میں ٹیلینٹ موجود ہے لیکن بہت ساری چیزیں جس میں میڈیکل سائنسز ہیں اس میں ہم کیا آگے ہیں بلکل نہیں آگے ہیں اب فٹنس کا ایشو ہے کیوں ایشو ہے کیونکہ ہم پیچھے ہیں جہاں پہ ملکی اکانومی اس لئے پیچھے ہیں ماننا پڑے گا ملکی اکانومی کے ہم اس لئے جدو جد کرنی پڑے گی اس کو سٹیبل کرنے کے لئے تو اپنی گلتیاں ڈینٹیفائی کر کے تو اس کو ٹریک پر ڈالنا ہی مقصد ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو آنکھیں بند کر لیں کہ نہیں نہیں بس ہم کر لیں گے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا دیکھیں بیسٹ آب دا بیسٹ کیوں لائیں کیونکہ ٹیم کے لئے بہتر ہو جائے ان گیارہ پندرہ کھلاریوں کے لئے بہتر ہو جائے آپ پورے پاکستان کی کرکٹ کی لوگوں کی ایک اٹیچمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان سارے لوگوں کا کمبینیشن منایا ہے خالی جہاں تک رہا لینگویج والا ایشو جو آپ نے منشن کیا لینگویج والا ایشو عذر موجود ہیں اور اچھی بات ہے اگر کسی کو انگلیش نہیں آتی تو انگلیش سیکھے گا کیاری کرسٹن سے کیا توقع رکھتے ہیں ورلڈ کب میں کیونکہ بہت جلدہ آگیا ہے میگا ایون تو پاکستان لازٹ ٹائم رنر اپ رہا تھا اس بار آپ کی کیا ہوتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ جس قوم کا جس طرح کا لاب ایک رکٹس ہے اگر جب ایکل ہوتا ہے تو کیا جس طرح تنقید ہوتی ہے کوچس پر گیری کرسٹن کو پھر اٹھانے کی بات تو نہیں ہوگی پہلی بات یہ کہ میری اور پوری قوم کی اور آپ کی سب کی جو خواہش ہے وہی خواہش ہماری گیری سے دوسری بات میرا صرف ایک ان لوگوں کے ساتھ معاملہ تیع ہوا ہے وہ یہ کہ ہار جیت اللہ تعالی کے ہاتھ میں محنت پوری کرنی ہے اگر میند کر کے ہاریں گے میں سارا بوجھ لوں گا جتنی مرضی کرٹسزم ہوگی میں لوں گا لیکن اگر فلیٹ ہاریں گے تو پھر کام خطرناک ہے میں گری کرتا ہوں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بہت کم وقت میں آپ نے وہ ٹیکنیکل باتیں سیکھ لی ہیں جو لوگ تین تین چار چار سال میں نہیں سیکھتے اور آپ بہت اچھی اور کوڈ ٹیم بنا رہے ہیں کوچس کے حوالے سے سنکے بہت خوشی ہوئی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جیس سٹیبل رہے جیسے خاند صاحب نے کہا کہ تھوڑی تھوڑی درے بعد چینج نہ ہو اور دوسرے سے میں ایک صحافی ہوں آپ بھی صحافی رہ چکے ہیں تیرہ سال ہو گئے ہیں جنرلزم کرتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم آئی سی سی کے ایونٹس کو کور کریں بہت سارے لوگ کرتے ہیں میری بھی بہت خواہش ہے لیکن جب ہم ایکریڈیشن کیلئے اپلائے کرتے ہیں سبی بھائی بہت برانے آپ ان کو لے کے ہیں بہت اچھا ہے رضا بھائی شکیر بھائی لیکن ہمیں ریکمینڈ نہیں کیا جاتا کہ جا کے ہم انٹرنیشن ایونٹس کو کور کر پائیں یہ ہمارے لیے کچھ ایسا کرتے ہیں انشاءاللہ جنرلسٹوں کے لئے کچھ نہ کچھ کروں گا آپ میں فکر ہو جائیں اور اچھی چیز کروں گا جلد کروں گا انشاءاللہ اور آپ کو مزہ زیادہ ای سی پی میں رہے کے آ رہا ہے میں نے ویسے اس کا جواب کل بھی دیا ہے کل پرسوں بھی دیا ہے اور میں نے اسی لئے دیا ہے کہ تاکہ کرکٹ کی سٹیبلٹی کا میسج ملے جو آپ نے کہا تھا آج آپ نے فرمایا کہ کمیٹی میں جو ٹیم ہے اس میں مینجمنٹ میں بھی پرابلم ہیں ڈسپلن کے بھی پرابلم ہیں فیزیکل بھی پرابلم ہیں اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں دوسرا آگے میگا ایونٹ آ رہا ہے اپنے آپ کو آپ کو بھی ہیں اپنے آپ کو آگے تر ورڈ کپ آ رہا ہے پاکستانی ٹیم ابھی تک تجربات سے گزر رہی ہے مختلف تجربات یہ کیا رہے ہیں کوچس کے حوالے سے بھی ٹیم کے حوالے سے بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے آنے والے میگا ایونٹ کے لیے تیار ہو سکے گی اس طرح سے جس طرح سے اس کو تیار ہونا چاہیے پوری کوشش کریں گے پوری کوشش کریں گے ہم تجربات تو اس میں نہیں ہیں اس میں ڈسیئنز ہیں اور پہلے ایک کیس سیلیکٹر ہوتا تھا میجورٹی ڈسین وو کر دیتا تھا چیرمن کے ساتھ کنسلٹ کرتا تھا اور ٹیم اناؤنس کر دیتا تھا ہم نے وہ پاور سات لوگوں میں ڈیوائیڈ کر دی ہے سات کے سات چیرمن کی پاور یوز کر رہے ہیں اب ان کے پاس بھی اتنی پاور ہے جتنی کسی سیلیکشن کمیٹی کی ممبر کی کہ اس پلیئر کو کھلانا ہے کے نہیں کھلانا ہے تو دیفنٹلی یہ چیزیں ساری کی ساری تھوڑی جب چینجز آتی ہیں اب ان چینجز کا ریزلٹ ہم اچھا دے سکتے ہیں کہ نہیں یہ ٹیم اچھا دے سکتی ہے کہ نہیں یہ وقت بتائے گا انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا کرلوں کہ دسپلن جو ہے نا وہ کریکٹنگ دسپلن ہے وہ دوسرہ دسپلن یہ ہے جس کو آپ لے رہے ہیں تو یہ ذرا دیکھیں کہ کیونکہ اگر آپ دوسری ٹیموں کو دیکھیں نا دسپلن ہے کہ ان کی وائٹ بال نہیں ہوتے وہ رن سیف کرتے ہیں میں اس دسپلن کی بات کر رہا ہوں میں آوٹسائیڈ دسپلن کی بات نہیں کر رہا اسلام علیکم سر رانہ سادت سیمینویس ٹی بی سے فٹنس کے حوالے سے اس طرح ابھی ہم نے دیکھا کچھ پلیئرز کو انجریز ہوئیں اس سیریز کے آزم خان ریزبان پھر ارپان خان نیازی بھی کچھ لوگوں نے سوالات یہ سامنے ہیں کہ ککول میں جو ٹریننگ ہوئی اس حوالے سے بھی کرکٹنگ میں اور جو ککول کی ٹریننگ میں اس میں ڈیفرنس ہوتا ہے تو اس حوالے سے بہت زیادہ کرٹسائز بھی کیا جار ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی ہمیں جو ہے مزید بہتری اپنی فٹنس کرانے گی پہلے تو استقفل ربی وطوب علیہ میری بات سنو کسی کی بوڈی کو فٹ کرانے کے لیے میں تو حیران ہوں لوگوں کی سیوریاں کیا کیا بنتی ہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا میں نے یہ بالکل پڑھا ہے میں نے کہا جی وہ تو فٹنس کا ایشو آ گیا آپ یقین کریں ان کی فٹنس پر کبھی توجہ دی نہیں گئی میں کسی کو کرٹسائز نہیں کر رہا پرانے کسی چیز کو بٹ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان کو آپ باقی پلیئرز بھی تو دے دنیا کے ان کی فٹنس بھی تو دے ہماری فٹنس بہت نیچے ہے اور یہ تو ابھی کچھ نہیں ہے ہمیں اس سے بہت آگے کا کام ہو جی انٹرنیشنلی فٹنس کیلئے لوگ لانے پڑیں گے میں وہ بھی لاؤں گا جہاں جہاں مجھے ہلپ چاہیے ہوگی میں لاؤں گا لیکن فٹنس کی ٹریننگ سے کبھی اس طرح انجریز نہیں ہوتی سر میں ان کے جواب کرتا ہوں کھاکول کی جو ٹویننگ تھی نتنگ تھی دو وید پرکٹ فٹنس کی ٹویننگ تھی جو لڑکوں کو انجری ہوئی ہے وہ دیورنگ گیم ہوئی ہے وہ پلائنگ ٹرکٹ کھیلتے ہوئی ہے اگر وہ لڑکے انجر ہوتے تو ہم ان کو پہلے میٹ میں نہیں کھلاتے آزم خان بیفور دا یہ سیریز انجر ہوگے تھے نہیں وہ نیٹ میں انجر ہوئے بیفور دا سیریز نہیں ہوئے پرکٹس میں ہوئے موسیقی